سب سے پہلے پیغمبر تو ہیں آدم علیہ السلام جن کا قرآن صرف اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا سردہ کرو دعوت کا ان کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ پبلی کی مارکیٹ سے شارٹ تھی وہ کس کو دعوت دیتے سارے اپنے بچے تھے جڑواں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے تو اس میں جو جڑواں ہوتے تھے ان کو بہن بھائی سمجھا جاتا تھا اور جو اگلے پیٹ سے ہوتے تھے وہ پچھلے پیٹ والوں کے لیے نامحرم سمجھے جاتے تھے سمجھ رہے ہیں تو بہن کے لیے جو دل میں جذبات ہوتے ہیں یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہن قرار دیا تھا اس کو جو ایک پیٹ سے ہو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے یہ کیا ہیں بہن ہیں اگلے جو پیدا ہوئے وہ کزنوں کی طرح ہوتے تھے شروع میں بقائے نسل کے لیے ایسا رکھا گیا پھر بعد میں جب ایک دفعہ نسل پیدا ہو گئی تو پھر جب ان کی شادیاں ہوئی ہیں پھر ان کے جو بچے ہوئے ہیں پھر وہ کزن سمجھے گئے اور جو ایک ماں باپ کے تھے وہ بہن بھائی سمجھے گئے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بیڑے جاؤ میرا بچہ تو یہ سی سٹائل ہے بچوں کا دیکھو بچے بھی نا وہ چھڑا بھی تو تو آدم علیہ السلام کی دعوت کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا صرف ان کے بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ حسد کی آگ میں جل کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دی اور وہ پہلا اس زمین پر قتل تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ شیس علیہ السلام آئے دنیا میں پھر عدریس علیہ السلام آئے دنیا میں یہ سارے قدیم پیغمبر ہیں عدریس علیہ السلام شیس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں ہوا یہ کہ اس وقت تک زمین میں شرک نہیں تھا نافرمانی تھی قتل و غارت بھی اور بھی جو بھی برائیاں ہوتی ہیں اور برائیوں پر اللہ نے کہا ہے کہ جہنم میں سزا ملے گی لیکن سزا کھانے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل جاؤ سب سے پہلا شرک آیا نوح علیہ السلام کے دور میں نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کہاں سے آیا جو نیک لوگ تھے نا کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو اولاد توحید پرستی تو جس کو وہ دیکھتے ہیں اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں وقفہ کتنا ہے ایک ہزار سال ہے بیس ہزار سال ہے چالیس ہزار سال ہے ایک کروڑ سال ہے کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کچھ اندازے ہیں بعض حضرات کا اندازہ یہ ہے کہ آج سے لے کے اب تک جو عبراہیم علیہ السلام کا دور ہے وہ دس ہزار سال تک گئے لیکن یہ بھی تخمینیں ہیں اس بارے میں تحقیق اس کو تو نہیں کہتے نہیں ایک اندازے ہوتے ہیں اندازہ تو پھر اندازے کے طور بھی بیان کیا جا سکتا ہمیں نہیں پتا لیکن اتنی بات ہے کہ طویل زمانہ ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے ساٹھ گز تھا ساٹھ گز سمجھتے ہو ایک گز تقریباً تین فٹ کا ہوتا ہے تو اتنوں بڑا پتکل ایک بزرگائم اس سے پوچھنے لگے کہ آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ گز تھا یہ ثابت حدیث سے میں نے کہا جی کہنے پھر ان کی بیوی کا قد نارمل تھا یا وہ بھی ساٹھ گز میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا ظاہر ہے ان کی بیگم بھی کہا امہ ہوا جو ہماری ماں تھی وہ بھی کتنا قد تھا وہ بزرگ تھے بڑے آدمی تھے تو پھر مجھے کہنے لگے ہم نے سنے کہ وہ بہت خوبصورت تھی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی حضرت ہوا میں نے کہا یہ ریپورٹیں میرے پاس نہیں ہیں خیر اور پھر عمریں بھی لمبی ظاہر ہے جب اتنا ہونچا قد ہے تو پھر ہر چیز جس سے مطلب اور ویسے بھی زمین میں کوئی ہے نہیں نا تو انہوں نے یہ آباد کرنا تھا ایسا لگتا ہے کہ ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی اچھا یہ ایتھیس لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا لمبا قد تھا تو اس زمانے میں ہمیں اتنے بڑے بڑے نانچیں ملتے کیوں نہیں بھئی آبادی بہت تھوڑی تھی جب اتنی تھوڑی آبادی تھی تو وہ کہاں گئے ہمیں کیا پتہ کہاں گئے زمین کوئی چھوٹی تھوڑی ہے اور ویسے بھی کوئی مل گیا تو آپ ڈائنسور کے کھاتے میں ڈال دو گے اچھا بلکہ یہ ڈائنسور کا وجود بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں مخلوق کا قد بہت بڑا تھا دیکھو جب آدم علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا تو اس زمانے کی چھپکلیاں بھی ایسے ہی ہوتی ہوں گی کیا خیال ہے اس زمانے کے چوہے بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے تو یہ ڈائنسور کے جو مجسمیں نگلے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی مخلوق کیا تھی وہ تھی ساری مخلوق بڑی بڑی مخلوق تھی اللہ نے زمین میں بہت سارے لوگوں کو آباد کرنا تھا تو ان کے قد اللہ نے چھوٹے کر دیئے کیونکہ ابھی اسی سٹائل کے لوگ ہوتے اتنے بڑے بڑے تو کھاتے کتنا وہ کتنا کھانا چاہیے تھا ان کو بڑے مسائل ہو سکتے تھے بارال اب اللہ کی حکمتیں تھی تو پہلے پیغمبر جو اس زمین پہ توحید کی دعوت کے لیے آئے ہیں وہ ہیں نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے دور میں شرک پھیل گیا تھا شرک کیسے پھیلا تھا جو نیک لوگ ہوتے تھے بڑے بزرگ ہوتے تھے لوگ عقیدت محبت میں آکے بیٹھتے بیٹھنا بھی چاہیے اس کا شرک سے شریعت نے منع نہیں کیا آج دو انتہائیں ہیں ایک انتہائی ہے کہ بزرگوں کو خدا بنا لو دوسری انتہائی ہے کہ بابا لیس ہو جاؤ بزرگ بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں یہ دونوں افراد اور تفریت ہیں بھائی بزرگ ہر دور میں مارکیٹ میں ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے جا کے اصلاح لیا کرو عاشرواد لیا کرو ان سے دعائیں کروایا کرو ان کی خدمت میں بیٹھا کرو اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں اس پر قرآن و سنت میں بہت ساری دلیلیں ہیں کہ ان کی صحبت اٹھاؤ لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ عالم الغیب ہیں وہ پھونک لگائیں گے تو الیکشن کا سارا وہ پانسہ بدل جائے گا یہ کام اسٹیبلشمنٹ کا ہو سکتا ہے کسی پھونک کا نہیں ہو سکتا تو اب کیا ہوا کہ وہ بزرگوں کے مجسمے انہوں نے بنا لی ہے دنیا سے جانے کے بعد یادگار کے طور پر اسی وجہ سے اسلام میں تصویر پر پابندی لگاتی لوگوں نے اپنے باپ دادا کی تصویریں لٹکائی بھی ہوتی ہیں یادگار کے طور پر ختم کر دو یہ سب اببہ کو یاد رکھنا ہے امہ کو یاد رکھنا ہے دعائیں یہ کام آئیں گی ان کے تصویروں سے ان کو عذاب تو مل سکتا ہے کام نہیں آئیں تو اپنی پیروں کی مرشدوں کی تصویریں لگا کے گھوم رہے ہیں یہیں سے تو شرک پھیلتا ہے انہی تصویروں کی تعظیم شروع کر دیتے ہیں نہ اسلام نے بند کر دیا دروازہ اگر تصویر سازی کی اسلام میں کوئی اہمیت ہوتی تعظیم کے لیے جو تصویریں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے صحابہ سید الانبیہ کی تصویریں محفوظ کرتے ہیں کوئی حالہ کے تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا مگر ہمیں پیغمبر کی ایک تصویر بھی نہیں ملتی تو اس کے نبی نے نفی کی یہ تصویروں کی تو آپ بھی اپنے گھروں میں یہ یادگار کے طور پر شادی بیا کی میں کیسا لگ رہا تھا میں یوں لگ رہا تھا چھوڑ دو اس کو البتہ دیجیجل تصویر کو بہت سے محقق علماء تصویر مانتے ہی نہیں اس میں قرار نہیں ہوتا وہ لمبی بحث ہے خیر تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا وہ پہلے پیغمبر تھے جو دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے اس سے پہلے پیغمبر اعمال کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے برائیاں چھوڑ دو یہ کرو وہ کرو تو پہلے پیغمبر ہے نوح علیہ السلام جو کس دعوت کے لیے آئے بولو توحید اچھا نوح علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آدم ثانی کہا جاتا ہے ہم سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں اسی طرح نوح علیہ السلام کی وجہ کیا ہے قرآن نے کہا ذریت من حملنا معنوح اللہ کہتے ہیں میں نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا ہام سام اور یافظ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے جب پوری دنیا میں توفان آیا ہے نا نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی ساڑھے نو سو سال دعوت دی نوح علیہ السلام تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا اللہ کا حلم دیکھو کہتے ہیں نا اللہ حلیم ہے حلیم کا معنی بردبار جلدی عذاب نہیں دیتا محلت دیتا ہے کتنی محلت دی ساڑھے نو سو سال اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں دعوت قومی لیلوں و نہارا دن میں بھی دعوت رات میں بھی دعوت بار بار بلاتے رہے اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف آؤ لیکن ظاہر ہے جس قوم کا پیٹ بھراوہ ہونا اس کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اس کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے جیسے آج کل ہمارے بہت سے عرب لوگ جو ہیں نا معاشی وسائل کی وجہ سے ان کے وہ پیٹ فل ہو چکے ہیں لہذا اب ان کو مذہب کیا لگ رہے داڑی والے ان کو اچھے نہیں لگ رہے مذہب ان کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تو اس لیے بعض موقعے پہ غربت ہی اللہ کی نعمت ہوتی ہے ہر ایک کے لیے پیسہ اچھا نہیں ہوتا تو جس حال میں اللہ رکھے نا اس میں خوش رہا کرو بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ آجا پیسہ آگا تو اللہ کوئی نہ بھول جاؤ سب سے پہلے جیسے گئے بول رہے ہیں وہ لوگ آہستہ آہستہ تو اب کیا ہے تو قوم کے پاس وسائل تھے نوح علیہ السلام بولاتے رہے اللہ کی طرف آو توحید جس نے پیدا کیا اس کو پکارا کرو اس کو پکارا کرو مت پکارو ان پتھروں کے بنیوی مورتیوں کو خالق وہ ہے مالک وہ ہے ساڑھے نو سو سال پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار ہم تو گناہ کرتے ہیں کوئی عذاب تو آتا نہیں ہے اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں نورمل لائف گزار رہے ہیں اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں نورمل لائف گزار رہے ہیں اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نورمل لائف گزار رہے ہیں یہ بہت بڑی بھول ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اللہ بار بار کہتے ہیں میں نے جزا اور سزا کا دن دنیا نہیں رکھا بلکہ آخرت رکھی ہے اگر میں دنیا میں دینا شروع کر دوں تو سارے انسان کے بچے بن جائے نا تو یہی مسٹیک ہوئی ہے نو علیہ السلام کی قوم سے نو علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو توبہ کرو ساڑھے نو سو سال تک قوم دیکھتی رہی ساڑھے نو سو سال سے ہم سن ہی رہے ہیں اب تک تو عذاب آیا نہیں وہ دلائی میں غور نہیں کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے جس نے پیدا کیا تم خود تھوڑی بنے ہو اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِنْقِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ کیسے ماں کے پیٹ میں اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے خون سے گوش گوش سے ہڈیاں ہڈیوں سے آنکھیں گوش سے آنکھیں ناک دل یہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو رہے ہیں لیکن میں نے بتایا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ رسول کے علاوہ سب کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں قوم کا پیٹ بھرا ہوا تھا ان کو نوح علیہ السلام بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے تو اب کیا ہوا اللہ کہتے ہیں پوری قوم کو میں نے تباہ و برباد کیا نوح علیہ السلام کا واقع ہے تو جہاں ہے کہ میں انشاءاللہ وہ تفصیل سے بتاؤں گا پوری قوم تباہ کر دی اللہ نے تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان وہ بھی عذاب میں تباہ ہو گیا تین بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے ہام سام اور یافذ ان تین بیٹوں سے نسل چلی ہے نوح علیہ السلام اب ہم میں سے کوئی ہام کی اولاد میں کوئی یافذ یافذ کی اولاد میں کوئی سام کی اولاد میں لیکن یہ تینوں سلسلے جا کے کہاں ملتے ہیں اب یہ انڈونیشیا اور ملیشیا والے لگ رہے ہیں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں ایک جیسی شکلیں بلکل انڈونیشیا کے کچھ لوگ آئے نا ہج کرنے کے لیے تو ہمارے استاز کے استاز سے بڑے تھے بزرگ تھے انہوں نے کہا یار یہ سب کی شکلیں ایک جیسی لگتا ہے سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم لوگوں میں لگتا ہے کہ ایک مختلف قوموں کا اختلاط تو ہے اگلیشیا ملیشیا به ایک ماں باپ اپا depending شارجشگر اور انہوں نے شادی کی نہیں بلکل ایک جیسی چائنہ والے بھی ایسا ہی ہیں تب ہی چائنہ والے دوسری شادی نہیں کرتے پہلی بھی بھی اسی شکل کی ملے کی LANich campaign دوسری بھی اسی شکل کی ملے کی وہ شکل کی پہلی ہے چائنہ میں اسی وجہ سے رواج نہیں ہے ہمارے ہیں اپنی ڈیفرنٹ چہرے ہیں تو چائنہ میں کیا ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں خیر تو اللہ میاں نے اب نو علیہ السلام جو جب دوبارہ آباد ہوئے ہیں یعنی نو علیہ السلام کی گشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری پھر اللہ نے خوب آپ کی اولاد میں برکت دی خوب اولادیں ہوئیں آپ اور پھر یہ سلسلہ چلتے 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 یہ جو سلسلہ چلا ہے بالآخر ابراہیم علیہ السلام تک آیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ پھر پھر ان کی قوم میں شرک آیا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی آزمائشوں میں ڈالا اتنی آزمائشوں میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے نا وہ ہم سے وہ یقینی ہے یعنی یقینی کا مطلب تقریباً یقینی وہ تقریباً چار ہزار سال قرآنی تاریخ ہے چار یا بلکہ تین ہزار چھ سو آپ کہہ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً دو ہزار سال کا ہے کیونکہ اس کی ہسٹری کیا ہے وہ تقریباً محفوظ ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں علمی بہت پھیلا ہے پھر ان کی اولادوں میں اب ان کی اولادوں کا تذکرہ قرآن میں تورات میں انجیل میں پھر کیونکہ یہودیوں نے بھی ان کی تاریخ محفوظ رکھی ہے تو وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو پینتالیس سال ہو گئے اور اس سے پہلے دو ہزار سال سمجھتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں حضرت لوت علیہ السلام جو گئے تھے قوم لوت جن لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی وہ قوم لوت علیہ السلام نے جا کے ان کو سمجھایا اور وہ قوم نہیں مانی تو اللہ نے پوری قوم کو پٹخ کے حلاک کر دیا تو لوت علیہ السلام تھے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبریاں دی ان میں ایک یہ کہ اب جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں ہوں گے قوت کو جاری کرے گا اس لئے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کی اولاد میں تھے اور اسحاق علیہ السلام آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ ان کی اولاد میں تھے اچھا یہ جو دوسری شادی حضرت سارہ نہیں کروائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیکن پھر بڑی ٹینشن میں آئی تھی وہ جب کروا تو دی لیکن کافی ٹینشن میں آئی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل ہے عورت کا سوکن کی وجہ سے ٹینشن لینا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو رکھا کہاں پھر مکہ لے گئے تھے اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دو بیویوں کو ایک ساتھ مت رکھو سمجھتے ہو اگر آپ نے دو یا چار کو ایک گھر میں رکھا خود آپ کو کسی بیابان میں جا کے رہنا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھی تھا اس میں بھی وہاں لے جاؤں گا تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے سوری اسماعیل علیہ السلام تو تھے وہاں جو واقعہ ہوا ہے جو ہم دوڑ لگاتے ہیں صفحہ مربعہ پہ اور ادھر اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر اللہ نے آپ کو خوشکبری دی کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے آپ کے پوتے وہ بھی کیا ہوں گے پیغمبر ہوں گے تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر یہ سارے عرض شام میں گزرے ہیں پیغمبر جن کا قبلہ بیت المقدس تھا سمجھتے ہو نا جس پہ آج یہودی تسلط کی کوشش کر رہے ہیں پھر اسحاق جو یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے نا ان کے پھر آگے بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام انہوں نے بھی دو شادیاں کی تھی یعقوب علیہ السلام نے کیوں تو زیادہ تھی لیکن جب سورہ یوسف میں دو کا تذکرہ ملتا ہے واقعی کیوں انہوں نے اور بھی زیادہ ہیں تاریخی کتابوں میں ملتا ہے خواتین سے معذرت کر رہے ہیں تو میں کیا کروں بھائی یہ تو پیغمبروں کے سنت ہے نا اور پتا ہے یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی اس وقت کی ہے جب یوسف علیہ السلام گم ہو چکے تھے اس لئے امام احمد الہمبل کی طرف یہ قول منصوب ہے کہ اتنے غم میں بھی یعقوب علیہ السلام نے نکاح نہیں چھوڑا اتنے غم میں بھی تو یہ جو کام ہے نا شادی کرنا اصل تو یہ کہ کرنا ہی ہے یہ چاہے ٹینشن میں ہو خشیوں میں ہو پیسہ ہے غربت ہے نہ کرنا کسی مجبوری سے ہوگا تب ہی قرآن نے کہا کہ اگر تم دو دو تین تین کرو اگر خوف ہو کے عدل نہیں کر سکتے پھر ایک کرو تو اصل اسلام میں کیا ہے خوش بہت ہوتے ہیں حمد محمد ہے نہیں آپ لوگوں میں ابھی سب دیکھو کیسے چیرے پہ خوشی آئی ہوئی ہے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے خیر تو اب کیا ہوا ادھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام چونکہ گم گئے تھے تو مصر میں چلے گئے فروخت ہو کے تو مصر میں پھر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے جب آپ کے بیٹے مصر کے بادشاہ بنے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے مصر جب وہاں گئے ہیں تو بنی اسرائیل شام سے نکل کے فلسطین سے نکل کے کہاں چلے گئے مصر جا کے آباد ہو گئے اب یہ جو مصر تھا نا یہ بنی اسرائیل کا اپنا وطن نہیں تھا یہاں یہ لوگ تھے اجنبی لیکن حکومت ان کے پاس آگئی کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے قہد کے دنوں میں مصر کی جو غیر مسلم اسٹیٹ تھی اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا پہلے وزیر خزانہ لگے اس میں یوسف علیہ السلام اور جب مصر کی حکومت پہ انہوں نے اتنی مدد کی تو پھر بادشاہ بھی وہی بن گئے تو یوسف علیہ السلام کے دور تک تو معاملہ شیٹ چلتا رہا لیکن جب آگے یوسف علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں یعقوب علیہ السلام کی اولادیں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آگے اولادوں کو کیا کہا جاتا ہے بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تھے منورٹی میں آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے قوم پرستی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے تو جو مصر کے لوگ تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں تباہی سے بچانے والے یہ لوگ ہیں بلکہ وہ دیکھتے تھے یہ اقلیت میں ہیں مسلم ہیں اور آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک بے پناہ اٹریکشن ہے جس میں اٹریکشن ہوتی ہے جیلیسی اسی سے ہوتی ہے کیا ہو گیا بھائی اٹریکشن جہاں ہوگی حسد بھی تب ہی دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے جتنا جلتے ہیں کسی اور مذہب سے اتنا نہیں جاتا ہندوستان میں دیکھ لو جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اقلیت والوں پہ نہیں ہو رہا کیوں ان کو پتا ہے ان کے پاس ایک سسٹم ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے فیملی سسٹم کا ایک طریقہ ہے وراست کے پورے ایک سسٹم ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک سال کے لیے انڈیا میں آزاد چھوڑ دو آپ یا ان جیسے کسی آدمی کو جو اس طرح اوپنلی تبلیغ کرے آدھا انڈیا مسلمان ہو جائے گا کیونکہ کسی کے پاس دلائل کے دنیا میں جواب نہیں ہے تب ہی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں آزادی دیتے نہیں ہیں کسی کو تو وہی کام جو آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہی کام مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا حکمران آتے رہے انہوں نے کہا بھئی یہ کب سے حکومت کے حق دار ہو گئے مصر تو ہمارا ہے یہ تو موصلے ہیں موصلے لہذا آج تھے منورٹی میں ان کو حکومت سے بھی نکالا حکومت سے نکالنے کے بعد ان پر ظلم کیا بادشاہ مسلط ہوتے رہے ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فیرعون کہا جاتا تھا لقب تھا یہ تو فیرعون مختلف قسم کے فیرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پر ظلم کرتے رہے ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا یار یہ ہیں حق پرست جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کے زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کی اور کمال کر دیا کہ فیرعون ہی کے گھر میں فیرعون کے دشمن کو اللہ نے بڑھا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا ہے وہیں پال کے دکھایا اللہ نے جس سے تو ڈرتا ہے نا وہ تیرے ہی محل میں پلے گا اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ موسیٰ کو اس لیے بھی پالا جا رہا تھا جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے نا اور جس کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قوم کے کلچر کو جانتا ہو موسیٰ کو دعوت دلوانی تھی فیرعون سے فیرعون کے کلچر سے اگر واقف نہ ہوتے تو فیرعون کو دعوت نہیں دے سکتے تھے ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے کی مسجد ہے نا وہاں کا امام بھی اسی سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس سٹینڈرڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں اگر آپ کسی گاؤں دیہات بھینسو باروں والے جگہ سے کسی امام کو لا کے ڈیفینس کلیفٹن گلشن اقبال کا امام بنا دیں گے وہ وہاں پہ صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ بولو نہیں کر سکے گا اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کی منٹل لیول میچ کرنا چاہیے وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو فیرون کو تو اس لئے پلایا کس محل میں فیرون ہی کے محل میں وہ جا کے آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہاں اب کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فیرون کی حکومت کا خاتمہ ہوا سورہ تعاہ میں آج اس پر پورا بیان تھا وہ ہم کسی اور وقت انشاءاللہ کریں گے سورہ مریم کو ہم تھوڑا سا جلی سے کرتے ہیں تو فیرون کی حکومت کا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خاتمہ ہو گئے اور پھر پورا وہ حکومت دوبارہ کس کی آگئی بنی اسرائیل پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ کچھ کام اللہ نے خود کر دی ہیں جو تمہارے بس میں نہیں تھے موسیٰ علیہ